غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیلی فوجی ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کے بعد خودکوشیاں کرنے لگے فلسطینیوں کو بلڈوزر سے کچلنے والے اسرائیلی فوجی نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکوشی کر لی خودکوشی کرنے والے اسرائیلی فوجی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اندر سے نظر آنے والا خون بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق چالیس سالہ ایلیران وزراہی کو سات اکتوبر دوہزار تیس کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ میں تائینات کیا گیا تھا اہل خانہ کے مطابق غزہ سے واپس آنے کے بعد ایلیران وزراہی کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی وہ جنگ کی ہولناکی کے صدمے میں چلا گیا اور پوسٹ رومیٹک سٹریس ریس آرڈر کا شکار ہو گیا اس سے پہلے کہ اسے دوبارہ واپس محاس پر تائینات کیا جاتا اس نے اپنی جان ہی لے لی ایلیران وزراہی کی ماں جینی وزراہی کا کہنا تھا کہ وہ غزہ سے نکل گیا لیکن غزہ اس سے نہیں نکلا اور اس کے بعد وہ صدمے کی وجہ سے مر گیا جینی کے مطابق ایلیران وزراہی جب غزہ سے واپس آیا تو اکثر اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سے نظر آنے والا خون نکل رہا ہے ایلیران وزراہی کی بہن نے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار اسائلی فوج کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس فوج کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا شاید وہ گولی یا روکٹ سے نہیں مرا لیکن وہ ایک نظر نہ آنے والی گولی سے مر گیا ایلیران وزراہی کو گزشتہ سال آٹھ اکتوبر کو غزہ میں دائینات کیا گیا تھا اور اسے دی نائن بلڈوزہ چلانے کا کام سوپا گیا تھا غزہ میں زخمی ہونے کے بعد اسے علاج کے لیے واپس بلائیا گیا جہاں دورانے علاج وہ پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہو گیا مزوہی کے اہل خانہ نے بتایا کہ اس نے غزہ میں بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا اور شاید خود بھی اس نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہوگا ایلیران مزوہی کے ایک فوجی دوست زکین نے بتایا کہ غزہ میں ہم نے بہت مشکل کام کیے جنہیں قبول کرنا بہت مشکل ہے زندہ اور مردہ سینکڑوں فلسطینیوں کو اپنے بلڈوزوں سے کچھلا اتنا زیادہ خون خرابہ اور لاشے دیکھیں کہ اب گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ گوشت دیکھ کر غزہ کے وہ مناظر اور فلسطینی شہدہ کے جسخہ کی یاد آتی ہیں جنہیں اپنے بلڈوزر سے دیکھا تھا زکین کے مطابق ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی اور دھماکوں کی آوازیں سونے نہیں دیتی ایلیران مرزاہی کی خودکوشی کے بعد اس کی غزہ میں گھروں اور امارتوں کو بلڈوز کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر منظریاں پر آ گئیں جس پر لوگوں نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قاتل کہا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہزاروں فوجی جنگ سے متعلق پی ٹی ایس ڈی اور دیگر ذہنی امراض میں مبتلا ہیں تاہم فوج نے خودکوشیاں کرنے والے فوجیوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری آداد و شمار فراہم نہیں کیے لڑائی سے واپس آنے والے ایک تہائی سے زیادہ اسرائیلی فوجی دماغی سہت کے مسائل سے دو چار ہو چکے ہیں ایک سال کے دوران غزہ میں اسرائیل کی بمباری میں بیالیس ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں غزہ میں چار ماہ تک تائنات رہنے والے ایک اسرائیلی فوجی ڈاکٹر نین نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم میں سے بہت سے فوجی حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے اور دوبارہ جنگ کے لیے بھیجے جانے سے بہت خوف زدہ ہیں اسرائیلی حکام نے غزہ کو غیر ملکی صحافیوں کے لیے مکمل بند کر دیا ہے جبکہ وہاں لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی ہالناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے جس سے باہر کی دنیا کبھی بھی صحیح معنیوں میں نہیں سمجھ سکتی ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وصیراسم بنجمن نیتن یاہو نے ایک دائمی جنگ چھیڑ دی ہے جسے ہر دباؤ کی باوجود ختم نہیں کیا جا رہا اسرائیلی حکومت نے اپنے فوجیوں کو اس بات پر قائل کیا کہ غزہ کی جنگ اسرائیل کی بقا کی جنگ ہے اور اسے ہر قیمت پر جیتنا ہوگا لیکن اس جنگ کے پورے اسرائیل کو بہت بھاری قیمت چکانا پر رہی ہے